موسیقی سید شہنواز حسین اس سیاسی پارٹی کے قومی ترجمان یعنی راشتریے پر بکتا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے سید شہنواز حسین سبھی منچوں پر پارٹی کا نظریہ پرزور طریقے سے رکھتے رہے ہیں وہ اپنی سعیت اور سوم زبان تارکک بیانات اور کسی بھی حالت میں بھاشا کا سیم نہ توڑنے والے راجنیتہ کے روپ میں جانے جاتے ہیں مونتہ بیہار کے سوپول سے آنے والے سید شہنواز حسین کا سیاسی سفر تین دشکوں سے بھی زیادہ طویل ہے وہ ملک کی سب سے بڑی عقلیت یعنی مسلم سمدائے سے آتے ہیں اور اس لیے انہیں پارٹی کا مسلم چہرہ بھی مانا جاتا ہے لیکن سید شہنواز حسین نے اپنی قابلیت اور صلاحیات سے اپنی مخصوص پہچان بنائی ہے مثلا کہ بہت کم عمر میں ہی سیاست میں آگئے اور انہیں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے کم عمر کا کیبنیٹ منتری ہونے کا اعزاز حاصل ہے نمسکار آزاب میں ہوں شیریکانت سکسینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو ناظرین آپ جانتے ہیں اپنے اس پروگرام میں ہم دنیا کے دیش کے جانی مانی حصیت و حصیتیوں کو لاتے ہیں آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ان کی بہت ایک مخصوص پہچان ہے ان کی پہچان کچھ اس طرح سے ہے اگر میں کوشش کروں تو ہندوستان کی تاریخ میں ان سے کم عمر کا کوئی کیبنیٹ منسٹر اس سے پہلے نہیں ہوا تھا ان کو کہا جاتا ہے اوریجنل یوتھ لیڈر جی ہاں میری مراد ہے جناب سید شاہ نواز حسین صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسین صاحب آپ کا بہت بہت سواگت خیر بکتا شروعات سے شروعات شروع کریں اگر حسین صاحب کی آپ کا سفر اتر بہار کے اس شیطر سے ہوا جس کو اخوار کی ذریعے سے ہم جانتے ہیں ہر سال بار سے گرست رہتا ہے اور جد و جہد بالا وہ علاقہ ہے حالانکہ جرخیص بھی بہت ہے تو وہاں سے آپ نے شروعات کی تو اپنے اس بارے میں بتائیے سفر میں کس طرح سے کہاں تعلیم دیکھیں میرے والد سپول میں ٹیچر ہوئے اور ہم لوگ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے بزرگ دوار میں ایک سنی سید گھرانے سے ہوں اور وہاں پر تعلیم میں زیادے لوگ جھ رہے تھے تو میرے والد ٹیچر ہو گئے سپول میں تو میری پیدائش وہیں ہوئی اور ہم لوگ وہیں بس گئے اور سپول کے اندر وہاں اردو میڈل اسکول میں پڑھے شروع میں مدرسہ محمدیہ ایک تھا وہاں قرآن کی تعلیم لی اور وہاں سے پھر اسکول میں اردو میڈل اسکول تھا ایدگاہ کے پاس وہاں پڑھے پھر ویلیم سائی اسکول ہے اس میں پڑھے تو شروع میں مجھے وہاں جو سرستی پوجہ ہوتا تھا اس کمیٹی کا دکش بنا دیتے تھے مجھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ہر ایکٹیوٹی میں زادے بھاگ لیتا تھا تب تک میرا کوئی بی جے پی سے رشتہ نہیں تھا تو میں کہتا وہاں ہمارے جو کلاس ٹیچر تھے کرپنات جہا وہ مجھے بہت مانتے تھے اور اسکول کی ہر ایکٹیوٹی میں میں شامل ہوتا تھا تو ٹینٹھ وہاں سے کیا پھر ٹینٹھ کے بعد انٹر مظفرپور کرنے آگئے اور شروع سے سیاست میں جانے کی خواہش ہوتی تھی تو میرے پرنسپل کالی پرچرن مشریجی نے اپنے فیر ویل میں کہا کہ تم اس اسکول سے ہو کہ جب آگے نکلو گے تم میں سے کوئی ڈاکٹر انجینئر پروفیسر وکیل بنے گا تم میں سے کوئی بھارت سرکار منتری بنے گا کیونکہ لیلی ترنان مشرا اسی ویلیمز اسکول سے پاس ہوئے تھے اور اسے ہی کیونکہ میں بہت ایکٹیوٹی میں رہتا تھا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہا یہ بن سکتا ہے تو جب میں بھارت سرکار کا منتری بنا اور لوٹا تو وہ ریٹائر کر گئے تھے تو پھر وہ آئے اور انہوں نے مجھے اور اشروعات دیا تو میں کام کرتا رہا جب میں ایٹی فور کے ایٹی فور ایٹی سکس میں جب میں مظفر پور آیا تو میری پولٹکس میں جانے کی خواہش ہونے لگی کیونکہ فادر ٹیچر تھے اور ٹیچر کی تنقہ کم ہوتی تھی تو میرے فادر بہت ناراض رہتے تھے کہ میں پولٹکس کی طرف دھیان کیوں کر رہا ہوں پھر میں دلی آ گیا یہاں ڈپلیمانجننگ میں ایڈمیشن لیا اور ایک دن میرے ایک ساتھی نے میری ملاقات عارف بیگ صاحب سے کرائی عارف بیگ صاحب مائنورٹی مورچہ کسل کے عددکس تھے اور میں اس وقت بھارتی جنتہ باڈی سے میرا کوئی منمجاز ملتا نہیں تھا میں ایک کرٹک کی طرح گیا تھا دیکھنے جیسے جو آپ کے درشک دیکھ رہے ہوں گے مجھے سامین وہ سمجھ رہے ہوں گے میں شاہنواز حسین ہوں بی جے پی میں ہوں اور الگ الگ رائے لوگ بنا لیتے ہیں تو میں بھی وہی رائے بنا کر رہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کلام پاک کی تلابت کر رہے ہیں نماز سے آئے اور بڑے مذہبی آدمی ہیں بی جے پی میں تو میں تاجب میں ہوا بی جے پی میں ان کی باتوں سے میں متاثر ہوا انہوں نے کہا دیکھیں بھوش بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے اور اس دیش میں ایٹی فور ایٹی سیکس ایٹی ایٹ ان سب میں بہت دقت تھی سمپردائی تناؤ بہت تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہندو مسلم اتحاد کوئی پارٹی لاسکتی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی لاسکتی ہے یہ عریف بیک صاحب نے کہا جب ان سے ملاقات ہوئی تو پھر اٹل جی اڑوانی جی سب لوگوں سے میں بہت چھوٹا تھا انٹر کر کے آیا تھا اور میں ایٹی سیکس میں ہی میں نے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر لی میرے والد ورے ناراض رہے تھے ڈیلی میں تھے اسے میں ڈیلی میں اور پھر میں کام کرتا رہا جو آج ہمارے پارٹی کے راستی ادھکش ہیں جناب جگت پرکاش نڈہ جی انہوں نے مجھے یوہ مورچہ میں لیا اور شروع میں ویدارتی پریشت سے جورا بعد میں انہوں نے یوہ مورچہ میں لیا اور یوہ مورچہ میں پہلی جو کمیٹی ان کی بنی اس میں میں شاہ ملا اور اس وقت تو اس یوہ مورچہ میں شبرہ سنگھ چوہان جی کیلاش وجہ ورگز جی آمیت شاہ جی سب لوگ اس میں تھے بڑے نامی گرامی لوگ جو آج پارٹی کے ہیں وہ سب تھے تو اس میں کام کرتا رہا پھر میں نے امہ بھارتی جی ادھکش ہو گئی امہ بھارتی ادھکش ہو گئی تو مجھے لگا تو یہ بہت فائر برانڈ ہے جب میں ان سے ملا تو مجھے لگا پتہ نہیں مجھے رکھیں گی کنے ٹیم میں لیکن انہوں نے بہت محبت دی اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مجھے مانا میں نے امانداری سے کام کیا میں نے پورے دیش میں یہ ابھیان چلایا کہ ہندوستان میں ہمیں ایک رہنا جب دیش کا بٹوارہ ہو گیا جن کو جانا تھا چلے گئے جو ہندوستان میں رہ گئے ان کے لیے یہی سرزمی اور زندہ ہیں تو اسے ملک کے لیے اور مریں گے تو اسی مادر وطن کے خاک میں مل جائیں گے اس لیے ہمیں مل کر رہنا ہے تو میں نے اپنے زندگی کا مقصد بنایا ہندو مسلم اتحاد تو میں نے کہا اس میں کہاں کہاں درار ہے تو اب تو بہت سی دراریں پٹ گئیں آپ دیکھتے ہیں کہ مندر مسجد کو لے کر ایک درار تھی جو کوٹ کا فیصلہ ہوا اور اس کو سب لوگوں نے قبول بھی کیا سب نے کہا تھا جو کوٹ کا فیصلہ ہوگا وہ مانیں گے اسی طرح مجھے لگا کہ اور کیا ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ ہمارے بولی بھاشا جیسے سپول میں ہم لوگ میتھلی بولتے تھے اور سب کچھ ایک ہے لیکن کھانے کا جو دسترخان ہے اس پر ہم ایک نہیں ہو پاتے تو میں نے کہا کہ اگر ہم کھانا بھی ایک جیسا کھائیں ملت دو طرح کے لوگ ہیں ویجیٹریان اور نون ویجیٹریان تو اگر ایک جیسا ہم کھانا کھائیں میں لیجے نون ویج یا نون ویج ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں تو ہم نے کہا کہ اگر گو کشی جس پر ہندوستان کے ہندوؤں کا اتنا بڑا یقین ہے وہ بند ہو جائے تو ایک اور محبت کی بات شروع ہوگی تو میں نے کہا گوہوت پر پرتبند لگنا چاہیے اور ایک بڑا سنبیلن کیا ہم نے تالکوٹورا انڈوری سٹیڈیم میں چار دسمبر انیس سو سنتانوے کو اس میں اٹل جی آئے اڈوانی جی آئے اسی دن لوگ سباہ بنگ ہو گئی اور میری جب تخریر ہوئی تو اٹل جی نے امہ جی سے کہا ہی تو بہت اچھا بولتا ہے اس کو پارلیمنٹ لڑاؤ امہ جی کا فون آیا شاہ نواز تجھے پارلیمنٹ لڑنا ہے تو میں نے سمجھا مزاق کھو رہا ہوگا میں نے کہا کہ نہیں دیدی پارٹی کہے گی تو لڑ لیں گے کہاں لڑنا ہے میں نے کہا جو سب سے مشکل سیٹ ہو جو کبھی نہ جیتی ہو پارٹی تو مجھے لگ رہا تھا دیں گے نہیں تو میں نے کہا کشنگنج لڑ لیتے ہیں سید شاہ بدین ورسس سید شاہ نواز ہو جائے بعد میں میرا پی پی فون تھا اس پر فون آیا امہ جی کا شاہ نواز تیرا ٹکٹ ہو گیا ہے تو جہاں کشنگنج سے لڑنا ہے دوسرے دن بیٹھک ہوئی جو کہاں آشپتی مشرا جی امہ جی اس تو یشون سینا آدھیکس تھے بیہار کے مجھے ٹکٹ مل گیا میں کشنگنج چلا گیا بہت وہ علاقہ تھا ستر فیصدی مسلم آبادی تیس فیصدی ہندو آبادی کبھی بی جے پی وہاں جیتی نہیں تھی میں انٹھانوے میں لوکسوا کا چناؤ لڑا تھوڑے ووٹ سے رہ گیا اور اچھا فائٹ جی لیکن نینانوے میں میں اسی سیٹ سے تسلم الدین صاحب تھے ان کو چناؤ ہڑا کر آیا اور اٹل بحری باج پی جی نے مجھے بھارت سرکار کا تیس سال کے عمر میں منتری بنایا انہوں نے پھر کول کا انڈیپنڈنٹ چارج دیا مجھے اس کے بعد بتیس سال کے عمر میں ہندوستان کی تاریخ کا سب سے کم عمر کا کیبنٹ منسٹر بنایا اور اٹل جی نے مجھے سیویل ایویشن کول ٹیکسٹائل یعنی چھے منترہ لے دیئے اور میں کام کرتا رہا اس لیے اس وقت جب سرکار آئی تھی تو بی جے پی کے بارے میں رائے ہماری کومنیٹی کے جہاں میں پیدا ہوا وہ رائے الگ تھی ابھی بھی بہت سے لوگ الگ الگ رائے بنا کے رکھتے ہیں تو ہمارا کام ہے میرا زندگی کا مقصد ہی ہے ہندو مسلم اتحاد خدا نے مجھے کم عمر میں بہت کچھ دیا میں پارٹی کی سنٹرل الیکشن کمیٹی کا میمبر ہوں جو دس لوگ اس میں ہیں جو امیدوار تے کرتے ہیں مجھے پارٹی نے ابھی راشتری پر وقتہ بنایا چھے بار لوگ سبھا کا امیدوار بنایا ہے اور بھارتی جنتہ باڑی کی تاریخ میں لگاتار تین لوگ سبھا میں کوئی اگر مسلم کمیٹی سے جیت کر آیا تو شانواز حسین آیا تیروی چودوی پندرمی تین لوگ سبھا میں میں پارلیمنٹ کے اندر رہا اور میری پارٹی مجھے اتنا پیار کرتی ہے بھروسہ کرتی ہے اس بار ضرور ہے وہ میری سیٹ جنتہ دلی یونائٹڈ کے کھاتے میں چلی گئی کیونکہ ہم تو جیتے تھے زیادے سیٹ لیکن سیٹنگ سیٹ بھی پانچ ان کو دینی پڑی سترہ سترہ ہم لڑے تو اس وجہ سے میں چناؤں نہیں لڑا لیکن پارٹی کے ترجمان کے طور پر پارٹی کی بات کو رکھنا اور میں بریج کا بھی کام کرتا رہتا ہوں میرا کام ہے کچھ لوگ ہیں جو اس ملک میں ڈینامائٹ لے کر چلتے ہیں درار پیدا کرتے ہیں میں فیوکول سے اس کو جوڑتا رہتا ہوں زندگی کا اسی مقصد کو اسی مقصد کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کو یہ مجدار بات لگے گی اس دوران دو دیشوں نے ہمارے پڑوسی دیش نیپال نے کہہ دیا آپ مثلہ سے شیطر صحیح آتے ہیں آپ کے پڑوس کے نہیں رام یہاں کے نہیں بلکہ مثلان چل کے تھے نیپال کے تھے پاکستان نے بھی کہا کہ وہ ہمارے یہاں کے تھے رام لاہور کے تھے اور وہ یہ نہیں تھی یہ چیزیں بڑی روچک طریقے سے پرچارت کی جا رہی ہیں چھلیے پاکستان اپنا تو ماننا ہے رام جی کو اگر پاکستان اپنا بتا رہا ہے نیپال اپنا بتا رہا ہے پوری دنیا بتائے جو ماننے والے ہیں اقبال نے تو انہیں امام ہند کا تو اللہ میں اقبال کو مانو گئے لیکن اللہ میں اقبال کی کہیں باتوں کو نہیں مانتے لوگ رین رجی کو ہم جانتے ہیں ایک جانیمانی قبیتری کے حیثیت سے آپ کی شادی کس طرح سے ہوئی کب ان سے آپ پہلی بار کب ملے دیکھیں اب تو بچے بڑے ہو گئے ہیں اس لیے وہ ملاقات بتاتے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ صحیح ہے کہ میں بس میں ملا تھا ہم دونوں اسٹوئنٹ تھے اور وہ برابر آتی تھی اور سیٹ لیٹ آتی تھی تو میں نے ان کو سیٹ دی ایک بار دی دو بار دی اچھا ایک انسٹوئشن میں ہی تھے ایک انسٹوئشن وہ اسکول میں پڑھتی تھی جب وہ ہماری آٹھ سال دوستی رہی اور پھر شادی ہوئی تو پہلے ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات بس میں ان کو سیٹ کیا دیا کہ وہ بیٹھ گئی تو ابھی تک ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہم لوگ دو ریلیجن سے تھے اور اس وقت شادیاں اسی ہوتی نہیں تھی تو ہمارے جو گرجین تھے دونوں کے وہ راضی نہیں تھے تو مشکل سے راضی کیا اور ہماری شریکہ حیات ہیں وہ ٹیچر بھی ہیں اور کبیتری بھی ہیں جو میں جو کچھ بھی لکھتا تھا وہ ان کے لئے لکھتا تھا جو شادی ہوگی تو سب کچھ بند کر دیا وہی کبیتری رہی میں صرف شروعتہ ہو گیا اور یہ صحیح ہے کہ ان کا بہت ساتھ رہا بہت اچھا یہ جو آج کے حالات ہیں جس میں ایک درار برسوں سے بھی تازہ نہیں بہت بڑی پھیلی ہوئی تھی اور اس میں پیدھان منطری مہود نے جب پہلی بات یہ نعرہ دیا سب کا ساتھ سب کا وکاس اس طرف ہم کتنا دور چلے ہیں کیا واقعی ہم خاص طور پر اقلیت کو اپنے ساتھ لا پانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا اس میں اور کوششوں کی ضرورت ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی بنی تو اس وقت جب بھارتی جنسنگ بھی بنا تو انہوں نے ہندو مہا سبھا کو بھنگ کر کے اس وقت کوئی ہندو پارٹی بن سکتی جیسے شف سینہ بنی ایسا وہ نام بھارتی جنسنگ رکھا اور اس وقت بھی ارادہ سب کا ساتھ سب کا وکاسی تھا اگر ایک شاسک کی نظریہ سے دیکھا جائے آپ کے پاس میں ایک سو تیس کروڑ ہیومن ریسورسز ہیں اور اگر کوئی بھی اچھا شاسک یہ سوچ کے کام کرے کہ بھئی یہ بیس تیس کروڑ لوگوں کو اعترف کر کے ہم اچھا شاسن یا ترقی کر سکتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کی ناسمجھی ہوگی تو اتنے لوگوں کو شامل کرے وغیر نہیں اسی لئے پرسپشن بنا اس ملک میں جب ملک کا بٹوارہ ہوا تو اس وقت مذہب کے نام پر یہ ملک بٹا تھا پاکستان نے اسلامی ملک بنا لیا بنگلہ دیش بھی اسی راستے پر چلا گیا بھارت کے یہ بھارتیتہ ہے جس میں ہندو ہو یا مسلمان ہم ان ملکوں کی طرح نہیں اس لئے میں کئی بار کہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے لئے بھارت سے اچھا دیش ہندو سے اچھا دوست عراج موڈی سے اچھا نیتہ نہیں مل سکتا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا اس لئے اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو ہمارا ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے بی جے پی کے بارے میں جو پرسپشن بنا گی بی جے پی کے بارے بی جے پی نے کچھ باتوں کو کانگریس کے لوگ جو ہیں وہ چھپ چھپ کے کہتے تھے بی جے پی کی زبان اور دل میں ایک بات رہتی ہے انہوں نے رام مندر کا ایشو اٹھایا تو کہا کہ رام کا مندر یہاں بننا چاہیے بعد میں عدالت نے بھی اسی بات پر مہر لگائی بی جے پی نے کہا کہ ٹرپل تلاق کے معاملے میں کہ صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے جب کئی مسلم دیشوں میں نہیں ہے تو یہاں کیوں ہیں یہ کوئی شریعت کے اندر دخل نہیں تھا یہ عورتوں کی آزادی کی بات تھی وہ اٹھایا ہم نے کہا تین سو ستر ختم ہونا چاہیے آپ بھی جاگر کشمیر میں رہ سکتے ہیں میں بھی رہ سکتا ہوں تو ہم نے کوئی لوجک کے ساتھ بات کی لیکن پرسپشن بن گیا اس لیے میں کہتا ہوں کہیں کوئی دشواری نہیں ہے آج موڈی جی جتنی بھی یوجنہ بنا رہے ہیں دیکھئے کھاتا میں پیسہ ڈالا سب کو دیا اسی کروڑ لوگوں کو اناج دے رہے ہیں جو غریبی ریکھا کے نیچے ہیں اس میں ہندو اگر مسلمان گنیں گے تو آبادی کے تناسب سے زیادے دے رہے ہیں ہم نے نہیں ڈھنڈوڑا پیٹا اگر آپ کسان کے کھاتے میں پیسہ دے رہے ہیں تو ہندو مسلمان نہیں دیکھ رہے ہیں گیس سیلنڈر دیکھ رہے ہیں دے رہے ہیں ہندو مسلمان نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اگر غریبوں کو گھر دے رہے ہیں تو نیرندر موڈی جی کے لیے میں جب بھی ان سے ملتا ہوں تو میں ان کے ان کے بات کو درد کو سمجھتا ہوں وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں لیکن ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ایک پرسپشن بنا کر اسی چشمے سے جیسی نظر ہوگی ویسا نظریہ ہوگا فلحار مخالفین کی بات اگر چھوڑ بھی دیں اور ہم یہ دیکھیں چونکہ ہمیں ہندوستان کو اگر آگے لے جانا ہے اس طرح سے دیکھیں اگر تو بے شک پورے عام لوگوں کے اوچیتن میں یہ بات رہی ہے کہ کشمیر کا مدہ جو بہت دشکوں سے الجھا ہوا تھا اس حکومت نے آکے اس کو سولپ کیا یہ جو جتنی بھی اچھی سکیمز ہیں ان کا لاب irrespective of religious identity سب کو پاس پہنچا ہے جا رہا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا رہا ہے یہ بہت اچھی قابل تاریخ ہے لیکن آج کا جو نیا ایک نیا ورڈ آرڈر ایوالو ہو رہا ہے اس میں ہندوستان نے بہت ایک چمکدار بڑی ملکہ دھمکدار موجود کی درز کرائی ہے اس کا شریع بھی ہمیں لگتا ہے کہ کم ہوویش اس نیترت کو دیا جانا چاہیے یہ معنی ہے اگر پانچ سات سال پہلے سے دیکھیں تو دنیا کے منچ پر انتراشتری منچ پر بھارت کی اتنی پربابی اپستی نہیں تھی شاید جتنی کے ان دنوں ہوئی ہے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں دیکھیں جب میں باہر جاتا ہوں تو بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں میرے دوست ہیں لیکن میری پارٹی میں نہیں ہیں کئی کرٹک بھی ہیں وہ میرے کرٹک بھی یہ کہتے ہیں کہ موڈی کے پردھان منتری بننے کے بعد آپ کرٹک کی نہ کریں آپ کو اپنی بتائیے جو ہمارے کرٹک بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھارتیوں کی شان شوقت الگی ہے پورے دنیا میں آج ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا لیڈر ملا ہے میں جس کو دنیا لیڈر ماندی کرونا کی لڑائی میں بھی وار اگنسٹ کرونا میں ورلڈ لیڈر بن کر اوبرے آج چھے ملین ان کے جو ہے یعنی ساٹھ ملین چھے کروڑ لوگ ان کے ٹوٹر پر فالوڑ ہیں پورے دنیا میں ہم ابھی ویٹو پاور نہیں رکھتے ہیں لیکن دنیا میں جتنے فیصلے ہوتے ہیں چاہے ڈنال ٹرمپ ہو یا پوٹن ہو وہ کہتے ہیں ایک بار موڈی سے پوچھ لیجئے اس پر اس لیہاں سے تو آپ کی پارٹی بھی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہم تو آپ دنیا کے سب سے بڑی پارٹی کے ترجمان سے بات کر رہے ہیں ہماری پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھارت کی شان و شوکت بڑی ہے پاکستان کہتا تھا ہم ایٹم ملک ہیں ایٹم ملک ہیں جب بھی کبھی ہم کومن ولس پارلیمنٹری فورم اسم میں پاکستانی مجھے ملتے تھے تو کہتے تھے وی آر ایٹم کنٹری اب وہ چاہے کچھ بھی شرارت کرتے رہے لیکن جب سے سرجیکل اسٹرائک ہی جب سے ہم نے بالا کوٹ کیا ان کی جو یہ دھمک تھی نا وہ بولنے کی وہ ہم نے نکال دی ہے چائنہ کے مددے پر بھی چاہے جو بھی دس پر چار لوگ کریں چائنہ کے مددے پر بھی جس طاقت سے نایندر موڈی جی بورڈر پڑ گئے رکشہ منطری راجنات سنگھ جی گئے اور جس طرح چائنہ کو جس بہاچہ میں جواب دیا ہمارے بیس جوان شہید ہوئے لیکن ہم نے تیتالیس سے زیادے چائنیز سینک کی اپنے ہاتھ سے گردن مروڑ دی تو پورے دنیا میں شندیش گیا ہے کہ بھارت دنیا کے اندر آج ورلڈ لیڈر بن کے اُبھر رہا ہے اور ہمارے پردان منطری کی اس میں بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ ہندوستان کو ایک سو سینٹیس کروڑ کی فیملی کے طور پر پیش کرتے ہیں اور یہ ایک بڑی بات ہے چلی اس پہ اور بھی آگے بات کریں گے پہل ایک بار دوبارہ اسی پہ آئے ہیں جو خاص طور پر اقلیت ہیں ایک اچھی خاصی سگنفیکنٹ پریجنس ان لوگ کے ہمارے سماج میں ہے وہاں پر یہ جنرل پرسپشن ہے اور آپ کے آنکڑے بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وہاں جو اوسط بھارتی کے مقابلے شکشہ کا اس طرح جیبن اس طرح مسلمانوں کا کم ہے کمزور ہے آپ سے امید بہت زیادہ لوگ کرتے ہوں گے توقع یہی کرتے ہوں گے کہ آپ ان کے لیے کچھ ایسا کریں گے کہ یہ جو فرق ہے وہ کم ہو جائے یا پھر ختم ہو جائے اس وشہ میں کیا کچھ قدم یا کوئی نظریہ آپ کا ہے میں نے آپ سے کہا کہ جو پردھان منطری نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وشہ تو ان کا مقصد کیا ہے جب ایک چائب بیچنے والا ایک غریب کا بیٹا دیش کا پردھان منطری بھی نہ جس نے غریبی جیئے اور انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ غریبی ریکھا کہ نیچے جو لوگ ہیں ان کو اوپر لانا ہے اور اس میں زیادہ تناسب مسلم بھائیوں کا یہ بات صحیح ہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ بھی کہتی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان پچھرا ہے غریب ہے ہر چیز میں پیچھے پیچھے کس نے کیا کانگریس نے کیا اور آگے لائیں گے موڈی جی ان کو لائیں گے اس میں کوئی ترقی جو بھی یہ ہے اس میں پہلے سے بہت انتر آیا ہے جیسے ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم لان دیں گے بینا گارنٹی کے تو ریڑی والے پٹری والے پنچر بنانے والے اسکل میں کام کرنے والے اسکل انڈیا ہم نے کیا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے لیکن اتنا بات ہی یاد رکھئے میں آپ کے ذریعے انٹرویو کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کا عزتدار شہری مان کر کام کریں گے ہم مذہب کے نام پر کوئی کام نہیں کریں گے یعنی ہم یہ کہیں گے جو غریب ہے اس کی پوجہ پدتی کچھ بھی ہو عبادت کے طریقے کچھ بھی ہو ان کی زندگی کو سوارنا یہ ہمارا فرض ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو نبھا رہے ہیں اور ہماری سرکار اس لیے کام کر رہی ہے اس لیے اگر یہ ملک ترقی تب کرے گا جب ایک ایک باشندہ ترقی کرے گا اور مسلم بھائیوں کو بھی تعلیم کی طرف جوڑا جیسے اٹل بہری باجپہ جی نے سرشکشاہ بھیان لائے تو اس کا فائدہ کتنا ہوا مدرسوں میں بھی کھانا پہنچایا بچے اسکول آنے لگے ڈراؤپ آؤٹ زیادے مسلم بچوں کا تھا اور اس میں کچھ فائدہ ہوا ہم نے باجپہ جی نے کہا پردھان منطری گرام سرک ہی ہو جنا تو کوئی آپ کا دشمن بھی ایم پی ایم 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 ہو جائے آپ کے گاؤں کی سرک نہیں روک سکتا پردھان منطری نہیندر موڈی جی نے کہا نل جل ہی ہو جنا سب کے یہاں پہنچائیں گے تو کوئی آپ کا ایم ایم پی آپ کے خلاب بھی ہو تب بھی آپ کے یہاں پانی پہنچے گی دوہ پہنچے گی تو یہ اگر دیکھئے سرکار ایماندار ہوگی تو ایمانداری ایک بڑا پیمانہ ہے اب یہ بتائیے کہ جو اقلیت میں خاص طور پر خواتین ہیں ویمن کے ڈیولیپمنٹ کیلئے ان کے ایمپارمنٹ کیلئے کیا فرق آ رہا ہے یعنی وہ تمام جو کہ پچھلے پچاس سال سے ہو رہا تھا اور جو اب ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا کمڑا دیکھئے ایک بات تو اچھی ہوئی ہے کہ اسکول کے جو ایڈیوکیشن میں صدار ہوا ہے اور بچے اسکول آنے لگے ہیں تو مسلم بچیاں جو اقلیت کے خاص طور پر وہ بہت اسکول کی طرف ان کا آنا بڑھا ہے اور بہت سی یوجنہ بنائی ہم نے جس میں مسلم بچیوں کو ایڈیوکیشن سے زیادے جورا جائے تو ہم نے جتنی یوجنہ بنائی ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہماری سرکار تو مہلاؤں کے لیے سمرت پیت رہتی ہے تو اس کا فائدہ بڑی تعداد میں ہوا ہے منورٹی افیر منسٹری سے اسکولرشپ کی یوجنہ جو ہے اس سب سے سفل یوجنہ ہے اب بچوں میں ہو گیا اتنا نمبر لائیں گے تو اتنا پیسہ ملے گا اسکولرشپ ملے گی جو میڈیکل میں جو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن میں بچے بچیاں جاتے ہیں ان کو منورٹی افیر منسٹری سے بہت مدد ملتی ہے تو مقصد یہ ہے کہ تعلیم اس میں زادے سے زادے تعلیم پائیں جب آپ ایک انیشیٹیو لیا ٹرپل طلاق کو روکنے کا تو ایک پرسیپشن یہ گیا کہ بھئی ایک ڈیوائٹ کرنے کے لیے اقلیت کو یہ قدم اٹھایا گیا ہے بعد میں یہ پتا چلا کہ جو خاص طور پر جو مسلمہ ہلائے ہیں انہوں نے سواگت بہت کیا اس کو بڑترک اس قدم کو یہ بہت بڑا ایک قدم مانا جاتا ہے اس کے ریزلٹس اب کیسے آپ کے آرہے ہیں کہ اس کو کوئی مانیٹر کیا جا ہے ٹرپل طلاق پہ بہت خوشی ہوئی لوگوں کو اب یہ بیس مسلم دیشوں میں قطر میں پاکستان میں پاکستان کا ادم انام نہیں دیتا یہ بات بہت بار کیوں نہیں گئے کہ دوسرے جو ملک ہیں اور جو اسلامی ملک ہیں وہاں بھی بددت تھا یہاں بھی بددت تھا طلاق بددت تھا تو اس کو اس میں مسلم پرسنل لو بورڈ سے چوک ہو گئی وہ خود ہی اگر آکے یہ کر دیتے تو سرکار کو ظہورت نہیں ہوتی جب کوٹ کا فیصلہ آیا تو ان کو یہ موقع تھا کہنے کا کہ ہم خود صدار کریں گے لیکن اس میں کہیں مخالفت وہ ایسے باعش لوگوں کی ہوئی جو اس فیصلے کے خلاف تھے یا ہم نے کیوں کیا ہم کو یہ لیکن مقصد اور نیت مودی جی کا ایک دم صاف تھا کہ ہم نے جو کمیٹمنٹ کیا تھا کہ مسلم بہنوں کو انصاف دینا ہے تو اب در تو پیدا ہوا اب یہ شادی تو ایک کانٹریکٹ ہے کون کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اب تو سپرنگ کورٹ نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ بنا شادی کے بھی لوگ کون کس کے ساتھ رہ سکتے ہیں یہ ان کو تیع کرنا ہے لیکن تین الفاظ بول کر آپ زندگی سے اس کو مکھی کی طرح نکال کر پھیک دیں یہ تو نہیں اجازت دی جا سکتی اور یہ بہت سارے مسلم ممالک میں بھی ایسا نہیں ہے بہت نہیں ہے جو مسلم پڑے دنیا کے مسلم رہتے ہیں لندن میں تو کون سا قانون فالو کرتے ہیں وہاں اسلام کہاں چلا جاتا ہے کہہ دیں نی جی ہم تو نہیں رہیں گے لندن امریکہ میں کیونکہ رول آف لینڈ جو ہے وہ ہے کہ آپ کو وہاں کے حساب سے آپ کو شادی بیا کے بھی قانون فالو کرتے ہیں کی نہیں گواہ میں فالو کرتے ہیں کی نہیں اب پورے ملک میں کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا قدم ہے اس کی اب کوئی مخالفت نہیں ہو رہی اب یہ ہے کہ وہ لوگوں نے سیٹیزن سیب آمنٹمنٹ ایکٹ اور این آر سی اور اس سب کو لے کے بڑا ڈراما خرق کیا تھا ہندوستان کے اندر یہ نیریٹیو جو کہ کئی بار میں ایک ٹھوس تتھیوں پر ٹکا نہیں ہوتا اتنا پھیل جانا اس کا پورے معاشرے میں ایک طریقے کی انسٹیبلیٹی یا وائلنس کو بڑھاوا دیں یہ کیسے ممکن کیوں سیاری جیسے ابھی آپ نے سیٹیزن سیب آمنٹمنٹ بل کا ادھارن دیا تو یہ اگر ان لوگوں کو بھروسے میں لے کے ان کو شمولیت ان کی اس میں ہوتی تو شاید اتنا ٹکراؤ اتنا کانفرنٹیشن اتنا خون خرابہ نہ ہوتا نہیں دیکھئے کیونکہ اس میں ایسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کسی کی جو ناگرکتہ چھیننے والی بات ہوتی ہی نہیں دیکھیں سیٹیزن سیب آمنٹمنٹ ایکٹ میں جو لوگ نہیں جانتے ہیں اور ایسا ڈر آیا گیا ڈر کا ہوتا ہے نا بیہار میں چھوٹا سا بھی سامپ کٹ لیتا ہے جس میں زہر نہیں ہوتا تو کئی لوگ ڈر سے مر جاتے ہیں تو اس میں ڈر آیا گیا صرف سیٹیزن سیب آمنٹمنٹ ایکٹ ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں میں نے کئی اخبار میں ٹیلی ویزن میں ذمہ داری سے کہا ہے کسی سیٹیزن سیب آمنٹمنٹ ایکٹ ناگرکتہ دینے والا ہے یہ کسی ہندوستان کے ناگرکتہ لینے والا قانون نہیں ہے چلی ایک اور شعبہ ہے جن کا تعلق سیدھے اقلیت سے وہ ہے وقف بورٹ ان کی بہت سمپتیاں بہت پرپرٹیز پورے دیش میں ہیں اور اس میں مس میریجمنٹ کے یا ان کو لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بہت ریپورٹس بہت لمبے وقت سے آ رہی ہیں طویل حرصے سے آ رہی ہیں اس چیز کو چیک کرنے کے لیے یعنی کہ نازائز قبضی ان کا نہ ہو آئندہ کم سے کم نہ ہو کوئی شروعات کوئی انیشیٹیو لیا گیا ہے دیکھیں جب وقف امنمنٹ ایکٹ آیا تھا تو بی جے پی کے طرف سے میں میں نے ہی اس پہ بولا تھا اور اب نقوی صاحب اس کے وزیر ہیں اور کافی اچھا کام کر رہے ہیں اس میں دیکھیں وقف کی جو جعداد ہے جو میں نے پارلمنٹ میں بولا تھا اس کی ایک لائن آپ کو کہتا ہوں میں نے کہا تھا کہ آپ بہت بڑی یوجنامت بنائیے جو ہمارے آبا اجداد نے وقف کی جعداد چھوڑی ہے ان کو اگر صرف مسلمانوں کو دے دیجئے تو وہ اپنے قلم سے اپنی تقدیر لکھ لیں گے کیا بات ہے تو وقف کی جعداد میں لوٹ خسوٹ ہی ساٹھ ستر سال تک لیکن ہماری سرکار نے اب کہا ہے کہ وقف کی جعداد میں لوٹ خسوٹ کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے اس پر کافی کام ہو رہا ہے تو ابھی جو منورٹی ایف ایر منسٹری اس پر کافی اچھا کام کر رہا ہے اچھا ایک اس دور میں ایک طریقے کی چرننگ چل رہی ہے پورے دنیا میں کہیے کہ شاید ایک نئی دنیا نیا ایکانومک آرڈر ہمیں دیکھنے کو ملے آنے والے کچھ وقت میں کرونا نے اور اس کے ہماری مشکلوں کو بڑھایا ہے اس پورے اس میں چونکہ آپ کی درشتی آپ کا انیلیسس بہت لوگ غور سے سنتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کیا آپ بھوشے دیکھتے ہیں کرونا کے بعد اور یہ جو نیا آرڈر ایبولو ہوگا اس میں آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں کرونا نے پوری دنیا بدل دی ہے اور کرونا کے وجہ سے دیکھیں اس بار حج پہ بھی لوگ نہیں جا پائیں گے عیدے سے نکل گئی بخری دی سے مل گئی نکل گئی ہولی نکل گئی بڑے بڑے تہوار نکل گئی اور اب جو کرونا کے بعد جو دنیا بدل لہی ہے اس میں لوگوں کو اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا اس میں بہت برننگ ایک سوال وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں ایک طریقے کی نراشہ ہے بیروزگاری بہت بڑی ہے اور انپریسیڈنٹڈڈ ہے اس سے پہلے کبھی یہ منی تھا ان کو ایڈرس کرنا شاید بہت بہت ضروری ہے حکومت کے لیے بیروزگاری کو کنٹرول کرنے کے لیے آتمنگر بھارت ایک بہت بڑا پیکیج ہے اس کے ذریعے ہم کرونا پر بھی جیتیں گے اور بیروزگاری سے بھی جیتیں گے شانواز صاحب آپ ہمارے سٹوڈیو آئے اور اتنی بہترین جانکاری ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تھے جناب سید شانواز حسین صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری پربکتہ سب سے کم عمر میں کیبنیٹ منطری بننے والے نوجوان ناظرین اس شمارے میں ہم نے ملاقات کی بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری پربکتہ صاحب کے ساتھ اگرے پروگرام میں کسی اور شخصیت سے ملاقات کرائیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی